اسلام علیکم ویلکم تو مائی یوٹیوب چینل سپائسٹی این وید آئیشہ آج ہم بنا رہے ہیں ستائیس رجب کی مناسبت سے ایک بہت ہی مزدار سی ریسپی جس کا نام ہے نوابی زردہ رجب کے مہینے میں ہر گھر میں میٹھا بنتا ہے تو آج اس لئے ہمارے کچن میں بھی میٹھا بن رہا ہے یہ ایک تریڈیشنل ریسپی ہے تو اس ڈش کی ریسپی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں تو سب سے پہلے ہم اس کے انگریڈینٹس دیکھ لیتے ہیں تو اس کے لئے سب سے پہلے ہم نے آدھر گلو سیلہ چاولی ہیں اس میں سیلہ چاولی یوز ہوتے ہیں بادام ہے کشمش ہے تین عدد چھوٹی الائچی ہے تین عدد لونگ ہے اور یہ کلر فول ہمارے پاس کوکونٹ ہے وانٹ اوہر سپون ہے ڈیزکیڈ کوکونٹ اور یہ ہمارے پاس پستہ ہے اور گارنش کے لئے ہمارے پاس کوکونٹ کٹی ہوئی ایک پیالی ہمارے پاس چینی کی ہے آپ نے ٹیسٹ پیس ساب سے چینی کمیہ زیادہ کر سکتے ہیں اور گلاب جامل اور چمچم ہے گلاب جامل کی ریسپی میں نے اپنے چینل پر دی ہوئی ہے وہاں پر دیکھ سکتے ہیں ایک پیالی ہمارے پاس گھی کی ہے میٹھا ہم گھی میں بنائیں گے اور وان پینچ ہمارے پاس ہے زردہ پاودر اور 5 ٹی بل سپون ہمارے پاس ہے خویا سب سے پہلے ہم ایک کڑاہی میں ڈیر جگ پانی ڈالا ہے آدھر کلو چاول اُبالنے کے لئے تو اس سے ہم گرم ہونے دیں گے میڈیوم سیم پر زردہ رنگ ڈالنے کے بعد ہم سندر چاول اٹ کر دیں گے چاولوں کو مچھی طرح سے زردہ رنگ میں مکس کر دیں گے اس سے ہم 20 منٹ کے لئے اُبالنے کے لئے چاولیں پانی ایک آنی ہم نے کھڑی جانے دیا کیونکہ ہم نے اس کو دم بھی دینا ہے تو اب اسے ڈرین آٹ کر کے میں آپ کو دیکھاتی ہوں تو دیکھیں چاولوں میں ہم نے سارا پانی ڈرین آٹ کر دیا ماشاءاللہ کتا ہم پیار اکلا رہا ہے اب ہم اس کا نیکس پروسیس کرتے ہوں وہ بہت ہی ڈیفرنٹ سٹائل میں ہے تو یہ کڑا ہی لیں گے کڑای میں ہم نے گھی ڈال دیا گھی کو ہم ایڈک کریں گے میڈیم فلیم پر اگر ہم ہو چکا ہے اس کا نمو ہم نے سارے ڈرین آٹ کر دیں گے اس کو ہم ہلکا سا کر کر آئیں گے میڈیم فلیم پر زیادہ ہم نے اس کے پتانا نہیں ہے ہم نے اس کے پر پڑایا ہم اس کے دچاول ڈالیں گے یہاں ہم نے کہا ہے یں sorry ڈالیں گے ہمیں چینیں دہ لیں گے ہے کہ ہمیں چینیں ڈالیں گے لگائیں گے پھر ہمیں چاولوں کی لئے لگائیں گے پھر چینی ڈالیں گے پھر چینی ڈالیں گے چاوڑوں کے لئے ایک اور اس کو بھی ایسا ہم پھلا دیں گے ایک خویا ہاپ ہم ڈال دیں گے ہاپ ہم بچائیں گانش کے لئے اب ہم اسے پھر چینی پھر چینی دم دے دیں گے تکریباً آدھے گھنٹے کے لئے دم ہم اسے بہت ہی ڈیفرنٹ سٹائل سے دیں گے ہم اس کے پر رکھیں گے توا تب اسے ہم اس پر دم دیں گے اب کوئی بھی پرانا توا لے لیں اسے پر رکھیں گے اور پھر اسے پر ہم رکھیں گے اور اسے ہم دم دے دیں گے اور پرس سے ہم کور کر دیں گے اب ہم اسے کور کر دیں گے ہم اسے بیس سے پچیس منٹ پر بلکل لو فلیم پر دم دیں گے تو پچیس منٹ بعد میں آپ کو ملتی ہوں تو پچیس منٹ ہو چکے ہیں کور ہم اتاڑتے ہیں دیکھیں ہمارے چاوال چاوار ایڈی ہیں سارا پانی بچے ہے وہ خوش ہو چکا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے ایسے ہم نے اس کو کاٹ کر رکھا تھا یہ ہم اس کو اوپا ڈال دیں گے اسے مکس کر دیں گے باقی ہم چا لیں گے گارنش کے لئے اب ہم اسے ایسے مکس کر دیں گے یہ چاوال بہت ہی مزے کے بنتے ہیں آپ اسے ضرور ٹرائے کریں فلیم ہم اپ کر دیتے ہیں اب ہم اسے ریشورٹ کرتے ہیں تو ایک ٹریب میں ہم نے چاوال ڈال دی ہیں اس کو پر ہم رکھیں گے اپنے گلاب جامن جو ہم نے گارنش کے لئے چاہے تھے اسے ہم رکھ دیں گے سارے ہم اس پر ڈال دیں گے خلیل کو پڑنےٹ اٹھی کیٹیٹ کوپڑنٹ ڈالیں گے ہم اس پر بادام ڈال دیں گے اور تھوڑی سے ہم اس پر ڈال دیں گے پٹیوی کوپڑنٹ اور لاسٹ کے تھوڑی سے کشمیش اور تھوڑی سے ہم ڈال دیں گے اس کو پر کستے بادام ہم اس پر تھوڑ سا ڈال دیتے ہیں تو مزیدار سانوابی زردہ ہمارے تیار ہے دیکھیں کتنا بیوٹیفل لگ رہا ہے تو اگر آپ کو یہ رسپ پسند ہے تو اسے ضرور ٹرائے کریں اور میرے چاند کو سبسکرائب کرنا مت ہوئے اللہ حافظ